کیمسٹری کی دو امپورٹنٹ برانچز کی بات کرتے ہیں جی ایک ہمارے پاس انڈسٹریل کیمسٹری ہے اور دوسری جو ہم نے لکھی ہے جی وہ ہمارے پاس نیکلیو کیمسٹری ہے اب انڈسٹریل کیمسٹری کی پہلے بات کرتے ہیں جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے جی انڈسٹری یعنی کہ کوئی ایسی چیز جو کہ ہم بہت بڑے لیول پہ پرپیر کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو تین فگرز نظر آ رہی ہیں جی فرسٹ من جو ہمارے پاس ہے یہ جی ہمارے پاس سمنٹ ہے ٹھیک ہے تو انڈسٹری جس طرح کے بہت ہم کارخانے وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے جی سمنٹ اگر پروڈیوش کی جا رہا اور اس کو بنا رہے ہوتے ہیں ہم تو اس کو ہم کون سی کہتے ہیں جی سمنٹ انڈسٹری کو پروڈیوش کی پرپیر کر رہے ہیں اسی طرح سے یہاں پر نمبر ٹو فگر جو آپ کو نظر آ رہی ہے جی یہ کیا ہے ہمارے پاس گلاس ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں جس انڈسٹری میں گلاس کو پروڈیوش کی جا رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی گلاس انڈسٹری اور اس کو بہت بڑے لیول پہ اور بہت بڑی ایماؤنٹ میں جو ہے پروڈیوش کیا کرتے ہیں اور اسی طرح سے گلاس جو ہے وہ ہم ونڈوز میں اور جو ہمارے ہاؤسولڈ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں گھر میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہم جو ہے اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے انڈسٹریل کیمسٹری کے اندر ہم بہت سارے ڈیفرنٹ کیمیکلز کو یوز کرتے ہوئے جی کیا آپ بنا سکتے ہیں یہ فور فگر میں آپ کو ساری تھرڈ فگر میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا بنا سکتے ہیں ہم بہت ساری میڈیسنز وغیرہ یوز کاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ آگے ہم یوز ملاتے ہیں تو یہ mean ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے جی انڈسٹریل کیمسٹری کے اندر انوالف ہیں اور انہی کو ہم جو ہے وہ پرپیئر کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہمارے پاس جو ہے وہ انڈسٹریز ہوتی ہیں جس طرح کہ ہم کہتے ہیں فرٹیلائزر وغیرہ اور اسی طرح سے ہم جو ہے بہت سارے کاسٹک سوڈاز اور جو ہمارے پاس ہوتے ہیں جی بیکنگ سوڈا وغیرہ جو ہم پرپیئر کر رہے ہوتے ہیں اگر انڈسٹریل لیول پہ یعنی کہ ہم ڈیفرنٹ کیمیکلز کو یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ ان چیزوں کو بناتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں جی کون سے ہمارے پاس کیمسٹری انوالو ہے انڈسٹریل کیمسٹری انوالو ہے اس کے ساتھ یہاں پر ہم نے لکھا ہوا ہے جی نیوکلئر کیمسٹری جی اب نیوکلئر کیمسٹری کیا ہے جس طرح کہ ہم ایک ایٹم کی بات کرتے ہیں let's suppose ہم ہائیروڈن کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم کہتے ہیں کہ ہائیروڈن ایٹم کو میں یہاں پر ایج سے رپیزنٹ کرتی ہوں سیمبل ہم نے لکھ دی ہے جس طرح سے اگر لیفٹ یا رائٹ جانا ہو تو ہم اس طرح سے ایروز سے رپیزنٹ کرتے ہیں یہ یہاں پر لیفٹ جانا ہے یا رائٹ جانا ہے تو بلکل اسی طرح سے کیمکلز جو ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس کیمسٹری کے اندر انوالو ہیں ان کو رپیزنٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا جی سیمبلز جو ہے وہ بنا دی ہیں اور ان سیمبلز کو ہم ڈیفرنٹ ایلفہ بیٹ سے شو کرتے ہیں تو ہائیروڈن کے لیے ہم نے کیا لکھا جی ایج اب اس کا اٹومک نمبر کیا ہے جی ون یعنی کہ اس میں الیکٹرون یا پروٹون کی دادار جو ہے وہ کیا ہے ون ہے یہاں پر جی ہم نے سینٹر میں اس کے نیوکلز بنا دیا اس کے پاس پروٹون ون ہے اور یہاں پر اس کا الیکٹرون جو ہے وہ کیا کر رہا ہے جی ون الیکٹرون ریولف کر رہا ہے اور اس کے اوپر نگریف چارج ہوتا ہے جبکہ پروٹون کے اوپر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ نیوکلز کے اندر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں نیوکلز کے اوپر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اب نیوکلیر کیمسٹری جیسے ہی ہم نے بات کی نیوکلیر کیمسٹری تو یہ ہمارے کس سے ریٹ کرتی ہے جی نیوکلیر سے ریٹ کرتی ہے اگر میں کہوں کہ هائروجن کا جو یہ نیوکلیس ہے اس کی کیمسٹری کی بات کروں کہ اس کو اگر ہم توڑیں یا اس کے اوپر اگر ہم کوئی کام کریں تو اس کو ہم کیا کہیں गैंگے نیوکلیر کیمسٹری کہیں گے اب اس کے اندر جو بہت امپورٹن فینامنہ ہم لے کر آتے ہیں نیوکلیر کیمسٹری کے اندر وہ کیا ہے جی ریڈیو ایکٹیوٹی تو میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں ریڈیو ایکٹیوٹی ٹھیک ہے ایک ایسا یہ پروسس ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں جی ریڈیو ایکٹیو جو elements ہوتے ہیں ریڈیو ایکٹیو element کیا ہوتے ہیں جی جس طرح میں نے یہاں پر atomic number کی بات کی تھی ہمارے پاس ریڈیو ایکٹیو elements وہ والے ہوتے ہیں جن کا atomic number 82 سے یا 82 ہوتا ہے یا پھر اس سے زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں atomic number جو ہے یعنی کہ اس کے proton یا electron کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہونے چاہیے جی 82 ہونے چاہیے اگر اس سے ہمارے پاس وہ جو ہے زیادہ ہے یا اس کے equal ہے تو ہم کیا کہتے ہیں جی ہمارے پاس ریڈیو ایکٹیو element ہے اور جب ہم اس کو لیتے ہیں اس کے nucleus کو لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا جی اس nucleus کے اوپر ہم نے کچھ ایسا process کیا کہ اس کو ہم نے توڑ دیا ٹھیک ہے جس کے اندر کیا ہے جی 82 protons ہیں اور اسی طرح سے ہمارے پاس اس میں nucleus میں جو ہے وہ neutron بھی available ہیں جب ہم اس کو توڑتے ہیں تو اس میں سے کیا ہمارے پاس نکلتا ہے جی یہاں پر ہم ایک figure لے آتے ہیں یہ ہے جی ہمارے پاس figure اگر ہم اس کو break کریں توڑے تو کیا ہوگا جی ہمارے پاس وہ ایک تو energy دے گا جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے اور دوسرا اس میں جو ہے particle بن جائے گا تو یہ جو energy ہمارے پاس produce ہوتی ہے جو بنتی ہے جی اس کو پھر ہم استعمال کر لیتے ہیں جیسے آج کل اس سے جو ہے وہ electricity کو produce کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ اسی energy کو use کرتے ہوئے ہم بہت سارے phydomen process کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے لیے کیا ہے بہت اچھے process ہیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سے electricity کی production جو ہے وہ increase کر سکتے ہیں بجلی بنا سکتے ہیں اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ nuclear power plants ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں electric city اس سے produce کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے جو ہے بہت سارے ہم process کو use کر رہے ہوتے ہیں جی nuclear chemistry کو use کرتے ہوئے radio therapy کی جاتی ہے یہ جو rays نکلتی ہے جو energy ہوتی ہے جی اس سے radio therapy کی جاتی ہے تو اس کو radiation کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی اس کو energy کو ہم radiation کہہ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم جو ہے بہت سارے جو ہے preservation of food بھی کرتے ہیں یعنی کہ food کو preserve کرنے کے لئے بھی اس energy کو ہم use کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے جی ہمارے پاس industrial chemistry اور nuclear chemistry کے industrial chemistry کے اندر جو ہیں ہم بہت اپنی important جو industries ہوتی ہیں ان کے ہم نے دو چار یہاں پر نام لکھیں سیمنٹ انڈسٹری جیسے ہو گئی سیمنٹ کو prepare کیا جا رہا ہوتا ہے گلاس انڈسٹری میڈیسن انڈسٹری ہے اسی طرح سے ہم fertilizer انڈسٹری اور textile اور soap وغیرہ کی انڈسٹری بھی ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں جی تو یہ ہمارے پاس important industries ہیں جو کہ ہمارے پاس ایک large amount میں ان چیزوں کو produce کر رہے ہوتے ہیں دوسری جو ہم نے بات کی ہے nuclear chemistry کی جی nucleus کو use کرتے ہوئے energy کی production جو ہوتی ہے اور اس energy کو ہم ایک useful way میں ایک استعمال اپنے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہ کیا ہے nuclear chemistry کی